یہ بات دنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں عقیدہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ یہاں آج کون لوگ اکچھے ہوئے ہیں اور ذوق بھی انشاءاللہ بڑھ جائے گا سارے حسینیوں کا یہ بات یاد رکھنا سر تن سے جدا ہو جائے بھائی جان سن لیجئے گا اب یہ بات آخر میں برائے کرم برائے مربانی سر تن پہ رہے یا نہ رہے اس عقیدے پہ قائم رہیے گا کہ یہی ہے عمر مسلم جزید لانتی ہے جب میں کہہ رہا ہوں اس بات کو ذہن میں رکھئے گا جی یہی ہے عمر و دور آگیا ہے کہ ہون کچھ سفارشی جام پہن یزید دے لیکن اسائیں ڈنکے دی چوٹ تے ہکنے بھائی یہی ہے عمر مسلم یزید لانتی ہے اور اس کے جاہنے والا مزید لانتی ہے یار پکاریے نا سبحان اللہ خاص طور پر مجھے جب بھائی بتا رہے تھے نا کہ مدنی شاہ صاحب کے مرید بیٹے ہیں یقین جانیے گا یہ ایک کلام رہ گیا ہے شاہ صاحب کے سامنے پڑھنے سے مجھے اس کا بڑا دکھ ہے ایسے کلام ان کے لیے میں تلاش کر کے رکھتا تھا سنیے گا یہی ہے عمر مسلم یزید لانتی ہے اور اس کے چاہنے والا مزید لانتی ہے جو جتنا دور کرے اہلِ بیت کے در سے یہ جان لو کہ وہ اتنا شدید لانتی ہے یہ جان لو کہ وہ اتنا شدید لانتی ہے اور ایک بات اور بھی یاد رکھئے گا پیر صاحب نے تو یہاں پہ بیٹھ کی آج علی علی کروایا آج ہم سے بھرپور علی علی کروایا اور یزید پہ لانت بھی کروائی لیکن ایک طبقہ اور بھی ہے وہ کونسا ہے کہ بلائے آل نبی سے جو دور کر ڈالے بلائے آل نبی سے جو دور کر ڈالے لئین پیر ہے اس کا مرید لانتی ہے بلائے آل نبی سے بلائے آل نبی سے بلائے آل نبی سے جو دور کر ڈالے لئین پیر ہے اس کا مرید لانتی ہے بس یہی ہے عمر مسلم یزید لانتی ہے اور اس کے چاہنے والا مزید لانتی ہے تو آئیے اہباب میں انہی الفاظ دے نال دعوت پیش کر آگا فاظل نوجمہ جناب محترم حافظ محمد سراج الحسان علوی صاحب اونانو کے آن اور اپنے امبال خوزاتِ عالیت و نوازن اہباب زوک نال سمات فرمات